نحمدہو و نسلی علی رسولہ القریب اما بعد ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ گھڑی کس ہاتھ میں پہننا چاہیے دائیں ہاتھ میں پہنے یا بائیں ہاتھ میں پہنے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ گھڑیوں کا رواج نہیں تھا آپ علیہ السلام کے زمانے میں گھڑی چلتی نہیں تھی اس وجہ سے شریعت کے اندر گھڑی پہننے کی کوئی تحدید نہیں ہے آدمی اپنی مرضی اور سہولت کے اعتبار سے جس ہاتھ میں چاہے گھڑی پہن سکتا ہے اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے دائیں ہاتھ میں بھی پہن سکتا ہے اور بائیں ہاتھ میں بھی پہن سکتا ہے لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے کاموں کے اندر دائیں جانب کو زیادہ ترجیح ثابت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام ہر خیر اور بھلائی کے کام کو دائیں جانب سے کرنے کو ترجیح دیا کرتے تھے اور چونکہ گھڑی بھی ایک خیر کا ذریعہ ہے جیسا کہ اس سے نمازوں کے اور عبادتوں کے اوقات معلوم ہوتے ہیں اور انسان اوقات کی حفاظت کرتا ہے تو اس اعتبار سے یہ گھڑی بھی خیر کا ذریعہ ہے تو گھڑی بھی دائیں ہاتھ میں ہی پہننا یہ زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے البتہ اگر کوئی انسان کی کوئی خاص مجبوری ہو جیسے کوئی شخص بہت زیادہ لکھتا ہو تو چونکہ دائیں ہاتھ میں اگر گھڑی پہنی ہو اور اس میں زیادہ لکھنا پڑتا ہو تو اس میں انسان کو لکھنے میں پریشانی زیادہ لاحق ہوگی تو پھر بائیں ہاتھ میں بھی گھڑی کو مان سکتا ہے شریعت کے اعتبار سے اس میں کوئی تحدید نہیں ہے کہ دائیں ہاتھ میں ہی پہنے یا بائیں ہاتھ میں پہنے افضل یہ ہے کیونکہ اللہ کے نبی سے خیر کے کاموں اور بھلائی کے کاموں میں دائیں جانب کو زیادہ ترجیح ثابت ہے تو اس اعتبار سے دائیں ہاتھ میں گھڑی پہننا افضل ہے اور بہتر ہے اگر کوئی مجبوری ہو تو بائیں ہاتھ میں بھی پہن سکتے ہیں اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے